چپٹر نمبر 13 کارباکسیلک ایسیڈز آج ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس چپٹر کا بریف اووروی میں آپ کو دے دیتا ہوں اس لیکچر کے اندر ہم لوگ اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور ہم لوگ نومنکلیچر ڈسکس کریں گے کارباکسیلک ایسیڈز کا اس کے آنے والے لیکچر کے اندر ہم لوگ اس چپٹر کو کیسے پروسیڈ کریں گے اس کا بریف لی آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کارباکسیلک ایسیڈز کی پرپریشن کی اور اس کے ہم مختلف پرپریشن ٹکنیکس دیکھیں گے کارباکسیلک ایسیڈز کو کس طریقے سے لیبوریٹری کے اندر پرپیر کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے فیزیکل کریکٹرسٹکس کی کہ جو کارباکسیلک ایسیڈز ہوتے ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے جو پرائمری کریکٹرسٹکس ہیں ہم لوگ بات کریں گے ان کے سولیوبیلیٹی کی اور اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے بوائلنگ پوائنٹ کی اور ملٹنگ پوائنٹ کے ٹرینڈز کی کہ ہائر اور لوئر کارباکسیلک ایسیڈز میں کس طریقے سے یہ ویری کرتے ہیں اس کے نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا ری ایکٹیویٹی کے حوالے سے ری ایکٹیویٹی میں تمام ری ایکشنز شامل ہو جائیں گے کارباکسیلک ایسیڈز کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کارباکسیلک ایسیڈز تین قسم کے ری ایکشنز دیکھتا ہے کیونکہ اس میں سی دبل بون او ایچ یوں کر کے لگاوہ ہوتا ہے تو اس میں مختلف پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں یا تو ہائیڈروجن ایٹم انوالڈ ہوتا ہے یا پھر پورا کارباکسیل گروپ پہ مولد ہوتا ہے یا پھر کاربونائل گروپ انوالڈ ہوتا ہے یا ہائیڈروجن انوالڈ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے اس کے ری ایکشنز اسی وجہ سے ہوتے ہیں اس سے جو نیکسٹ میجر ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایسیٹک ایسیڈ کے حوالے سے جو کہ اگین ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس میں ہم لوگ ایسیٹک ایسیڈ کی پرپریشن دیکھیں گے کس طریقے سے ایسیٹک ایسیڈ کو لیبورٹری کے اندر پرپیئر کیا جاتا ہے اور انڈسٹریلی اس کو کیسے منفیکچر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے ری ایکشنز دیکھیں گے اور فائنلی ہم اس کے یوزز ڈسکس کریں گے کہ ایسیٹک ایسیڈ کے کیا یوزز ہیں اس چپٹر کا جو لاسٹ لیکچر ہوگا وہ سب سے امپورٹن ٹاپک ہے اس چپٹر کا امینو ایسیڈز امینو ایسیڈز میں ہم لوگ امینو ایسیڈز کا سٹرکچر ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کا ری ایکٹیوٹی ڈسکس کریں گے ایسیڈک یا بیسک نیچر ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگ سنتسز ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے منفیکچر کیا جا سکتا ہے ری ایکشنز دیکھیں گے امینو ایسیڈز کے اور اس کے علاوہ مختلف ٹیسٹ ہم لوگ سٹڈی کریں گے جس کی وجہ سے امینو ایسیڈ کو ڈیٹیک کیا جاتا ہے تو یہ اس چپٹر کا اوورال سمری ہے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج اس لیکچر میں انٹروڈکشن سے کہ کارباکسلک ایسیڈ کیا چیز ہیں کارباکسلک ایسیڈ بیسکلی جو ورڈ ہے یہ ڈیرائیو ہوا ہے کاربونائل پلس ہائیڈروکسل سے کاربونائل گروپ آپ کو پتا ہے کہ سی دبل بانڈ او کو کہتے ہیں آپ ابھی تک پچھلے چپٹر جو تھا وہ ٹوٹلی کاربونائل کے بارے میں تھا تو آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہو اور سیکنڈلی ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے او ایچ اور اگر ان دونوں کو میں آپس میں ملا دوں یعنی اس کاربونائل کے ایک طرف او ایچ لگا دوں دوسری طرف آپ کوئی بھی الکائل چین ایکسٹینڈ کر دو سو اب یہ جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس بن رہا ہے ایسیڈ اس کی ایسیڈک ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم ایسیڈ بولتے ہیں یا آپ اس کو کاربونائل تنگیر کیسا کہتے ہو اور یہ جو کاربونائل یہ جو پورا گروپ بن گیا تھا ایسی ڈبل بانڈ او او ایچ گروپ اس گروپ کو آپ کہتے ہو کاربونسل گروپ کاربونسل گروپ کاربونسل میں کاربونائل لر gl portraits چیل جو ہے یہ جو Organ یسیڈ رکال پرم ہائیڈروکسل سو کارباکسل گروپ یہ کہلاتا ہے یہ اس کا فرس پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ ہم لوگ جو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کارباکسلک ایسٹس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں یا تو کارباکسلک ایسٹس جو ہیں وہ الیفیٹک ہوتے ہیں یا پھر وہ ایرومیٹک ہوتے ہیں اگین یہ بڑا آبویس سا پوائنٹ ہے کہ اگر تو آپ کارباکسل گروپ کے ساتھ کوئی الکائل چین اٹیچ کر دیتے ہو آر ٹھیک ہے تو الکائل چین کا مطلب یہ ہوا کہ فار ایکزمپل آپ نے میتھائل لگا دیا یا آپ نے ایتھائل لگا دیا پروپائل لگا دیا یا ان کا کوئی ڈیریویٹیف لگا دیا یا کوئی بھی سٹریٹ چین کمپاؤنڈ اگر آپ نے اینڈ پہ اٹیچ کر دیا سو ایسے کمپاؤنڈ کو پھر آپ الیفیٹک کارباکسلک ایسٹ بولو گے دوسری پوسیبیلیٹی آپ کے پاس یہ بنتی ہے کہ آپ کارباکسل گروپ جو کہ یہ ہے اس کے ایک طرف کو کوئی بنزین رنگ وغیرہ اٹیچ کر دو ٹھیک ہے یا کوئی سائیکلک کمپاؤنڈ اٹیچ کر دو جو ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہو ایرومیٹک کی ڈیفنیشن اب لوگ چپٹر نائن میں دیکھ چکے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کو پھر آپ ایرومیٹک کارباکسلک کمپاؤنڈ بولو گے ٹھیک ہے تو اوورال اس کی دو کٹیگریز ہیں یہ ایک پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا تیسری ایمپورٹنٹ جو بات ہے کارباکسلک ایسٹ سے کنسرنڈ وہ یہ ہے پوائنٹ سی ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کو کہ کارباکسلک ایسٹ جو ہوتے ہیں وہ پولی کارباکسلک ایسٹ یا مونو کارباکسلک ایسٹ ہوتے ہیں پولی کارباکسلک یا مونو کارباکسلک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ کا جو کارباکسلک ایسٹ ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ اس میں یہاں پہ آپ ایک کاربن لگا دو اور اس کاربن کے ساتھ اگین یہی والا کارباکسل گروپ اگر میں اٹیچ کر دوں تو اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ڈائے کارباکسلک ایسٹ کہلائے گا ڈائے کارباکسلک ایسٹ کیونکہ اس میں دو دفعہ کارباکسل گروپ ریپیٹ ہو رہا ہے ایک دفعہ اس کارنر پہ اور ایک دفعہ اس کارنر کے اوپر یہ جو کارباکسل گروپ ہے یہ ایسٹر گروپ سے بہت ملتا جلتا ہے کیونکہ ایسٹر گروپ بھی یہی چیز ہوتا تھا سی ڈبل بونڈ او اس میں یہ ہوتا ہے یہ والا جو پورا گروپ ہے اگر یہ کمپاؤنڈ کے سنٹر میں لگا وہ ہو تو اس کو ہم ایسٹر بولتے ہیں اور اگر یہی پورا کمپاؤنڈ کے اینڈ پہ ہو یعنی اینڈ پہ اگر ہائیڈروجن میں لگا دوں ایک طرف کو تو اب یہ کارباکسلک ایسٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسٹر اور کارباکسلک ایسٹر کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں تو پولی کارباکسلک ایسٹر وہ ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ آپ کے پاس کارباکسل گروپز اٹیشڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جب چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں کارباکسلک ایسٹر کارباکسلک ایسٹر جو ہیں ان کو اپنے اس طریقے سے نام دینا ہوتا ہے کہ یو کاؤنٹ ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز فار ایکزمپل سی ڈبل او ایچ آپ کے پاس لگا ہو ہے آپ کے پاس پیچھے سی ایچ ٹو سی ایچ تھری یوں کر کے ایک سٹریٹ چین میں ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہو فائنڈ لانگسٹ چین جس کے اندر کارباکسل گروپ ہو پروریٹی وائز اگر بات کی جائے تو کارباکسل گروپ کی سب سے زیادہ پروریٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر سی ڈبل او ایچ پی لگا ہو ہے اور اس کے اندر یہاں پہ کاربن ہے یہاں پہ کاربن ہے اور اس کے اوپر اب لیٹسے کمپاؤنڈ اس طرح کا ہے یعنی اس میں ایک الڈی ہائیڈ گروپ بھی ہے اور ایک کارباکسل گروپ بھی ہے اور ہم کمپاؤنڈ کو مزید شیپ دے دیتے ہیں کچھ اس طرح کی کہ یہاں سے کاربن کاربن اور کاربن ویڈس بس کہ یوں ہی کمپاؤنڈ کو اپینٹ کر دو چلو اور یہاں پہ آپ بیچ میں ایک ایک ایکسٹرا کاربن بھی لگا دو ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ سب سے جو لمبی چین کمپاؤنڈ کے اندر وہ ایکچلی تو یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ والی چین بن رہی ہے نا 1,2,3,4,5,6 کاربن ایٹم بٹ آپ نے الڈی ہائیڈ کو پروریٹی نہیں دینی بلکہ آپ نے کارباکسل ایک ایسٹ کو پروریٹی دینی ہے اور آپ نے اس چین کو کنسیڈر کرنا ہے فائنڈ تا لونگس چین ویڈ کارباکسل گروپ ٹھیک ہے تو کارباکسل گروپ کی سب سے زیادہ پروریٹی ہوتی ہے اس کی الکوہول سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی الڈی ہائیڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی کی ٹون سے بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے سب سے لمبی چین آپ نے نکال لی پھر اس چین کو آپ نے نمبر کرنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا آپ کے پاس نمبر دے چین نمبر دے چین اگزیکٹلی ان دے سیم وے جیسے آپ بیسے کرتے ہوتے ہو کہ آپ کاؤنٹ کرو گے کس سائیڈ سے کارباکسلک ایسٹ کا کارباکسلک ایسٹ کا کاربونائل گروپ کا کاربن ہے اس کو ون نمبر دو گے اور باقی اسی حساب سے نمبرنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کرو کہ جو آپ کے پاس فنکشنل گروپس لگے ہوئے ہیں فنکشنل گروپس وہ سارے سپیسیفائے کرو کون کون سی لوکیشن پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بالکل وہی بات ہوگی جیسے آپ پہلے بھی کرتے تھے جب آپ الکینز کو نام دیتے تھے تو اس وقت بھی یہی سب کچھ آپ کرتے تھے ابھی تک فرق صرف یہ آیا ہے کہ آپ نے کاربوکسلک ایسڈ کا چین میں خیال رکھنا ہے کہ وہ اس چین میں ہونا چاہیے اور دوسرا جب آپ نے نمبرنگ کرنی ہے تو آپ نے کاربوکسلک ایسڈ کو پرائیورٹی دینی ہے پرائیورٹی ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ نے ون نمبر دینا ہے اور اس کے آگے پھر باقیوں کو نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر دو لگے ہوئے ہیں تو پھر دونوں سائٹوں سے آپ کسی بھی ایک کو ون دے سکتے اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا اور ہاں ایک اور چیز اگر دو لگے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ چین کنسیڈ کرنی ہے جس میں دونوں کاربوکسلک ایسڈ شامل ہو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اچھا فنکشنل گروپس کو بھی آپ نے نمبر کر دیا پھر اس کے بعد جو پوائنٹ ہے that is very important وہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ٹوٹل نمبر اف کاربن ایٹمز گننے ہیں کہ چین میں کتنے ہیں فور ایکزمپل یہ جو بھی میں نے کاربوکسلک ایسڈ بنایا ہے let's say یہ جو یہاں پہ بناوا ہے اس میں 1,2,3,4,5 کاربن ایٹمز ہیں تو آپ اس کو نام دوگے جس طرح آپ نے الڈی آئیٹس کو نام دینے میں کیا کیا تھا کہ انڈ سے ای ہٹا کے اے ایل لگا دیا تھا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے ای ہٹا کے اے او آئی سی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور آگے ایسڈ پٹ کر دینا ہے so this is basically پینٹانویک ایسڈ اور پیچھے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فنکشنل گروپس ہی ہے جو بھی سبسیچوئنٹس آپ کے پاس لگے ہوئے تھے مثلا آپ کے پاس ایک سبسیچوئنٹس الڈی ہائیٹ یہاں پہ گروپ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو اس پورے کمپاؤنڈ کو آپ نام دو اور وہ اس کے پیچھے لگ دو اور اس کی لوکیشن آپ سپیسیفائی کر دو یعنی یہ 2 لوکیشن پہ لگا ہوئے کیونکہ آپ نامرنگ یہاں سے سٹارٹ کرو کہ 1 & 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا basically IUPAC کا نومنکلیچر ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں مختلف اگزامپل IUPAC کے نومنکلیچر کے اور ان کے سمپلیفائیڈ جو نام ہیں common names جنرل نیمز ہیں ان کی بھی H یہ جو آپ کو یہاں پہ جوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے جوائنٹس کاربن ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا والا structure بناوا ہے یہ سمپلی یہ ہے کہ COOH کے کارنر پہ ایک H لگاوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کا جو جنرل نام ہے وہ ہے فارمک ایسیڈ فارمک ایسیڈ ہم اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ یہ لیٹن ورڈ فارمکا سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے ants یا چیونٹیاں تو بیسکلی جب سٹارٹ میں اس کمپاؤنڈ کو ڈسکور کیا گیا تھا تو یہ چیونٹیوں کے اندر ڈسکور کیا گیا تھا اور اس میں جو آپ کو جلن ہوتی ہے جب کچھ چیونٹی کاٹتی ہے تو وہ چپتا ہے آپ کو کچھ وہ بیسکلی یہ والا ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کو چپتا ہے تو اس وجہ سے اس ایسیڈ کو ہم نے فارمک ایسیڈ نام دے دیا اور اسی وجہ سے پھر ہم نے جو اس سے الڈی ہائیڈ ڈرائیو ہوا اس کو فارم الڈی ہائیڈ نام دے دیا فارم الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس مزید بھی ایسیڈ الڈی ہائیڈ آپ نے ایسیٹک ایسیڈ سے ڈرائیو کرا دیا جس طرح یہ آپ کے پاس نیکسٹ ایسیٹک ایسیڈ ہے ایک سٹپ آپ اوپر اگر چلے جو ہائیڈروجن کی جگہ اگر آپ ایسیٹک ایسیڈ کر دو اب یہ ایسیٹک ایسیڈ کہلاتا ہے بٹ ان کے جو آئیو پی ایسی نیمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں آئیو پی ایسی نیم پہ اگر آپ اور کرو تو بیسیکلی تو یہ ایک کاربن ہے نا سمپل سنگل کاربن کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ میتھین ہوتا ہے سو میتھین سے ای ہٹا کے اوئیک ایسیڈ آپ نے لگا دیکھو اس پہ اور کوئی بھی فنکشنل پر پٹیش نہیں ہے تو اس کا نام سمپلی میتھین اوئیک ایسیڈ ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کو آپ نے سمپلی ایتھین اوئیک ایسیڈ کہو گے کیونکہ ٹوٹل دو کاربن سے یہ دیرائیو ہوئے یہ جو آپ کے پاس تھرڈ نمبر پہ ہے اس کو آپ پروپنوئک ایسیڈ بولو گے ٹھیک ہے فورت نمبر پہ اس کو آپ بیوٹنوئک ایسیڈ بولو گے پھر آپ پنٹنوئک ایسیڈ پھر ہیکزنوئک ایسیڈ ہپٹنوئک ایسیڈ آکٹنوئک ایسیڈ اینڈ سو آن ٹھیک ہے یہ ان کے جنرل نیمز ہیں اور اگر آپ دیکھو ان کے جو سپیشل نیمز ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں یہ آپ کے پاس سٹیرک ایسیڈ ہے جب آپ آئلز وغیرہ پرپیر کرتے ہو تو اس میں سٹیرک ایسیڈ بڑا ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے میلونک ایسیڈ ہے آپ کے پاس جس میں یہ ڈائی اوئک ایسیڈ ہے سی ڈبل او ایچ ایک کاربن کے اس سائٹ پہ اور ایک نیچے سی ڈبل او ایچ آپ کے پاس لگا ہے اس کا جنرل جو نام ہے وہ ہے میلونک ایسیڈ اور اگر میں اس کو آئیو بی ایسی نام دوں تو مجھے ایک تو پروپین اوئک ایسیڈ لکھنا پڑے گا بٹ میں اس کو پروپین ڈائی اوئک ایسیڈ بولوں گا کیونکہ اس میں دو دفعہ ڈائی اوئک گروپ لگا ہوئے آپ ڈائی اوئک سے اسپیسیفائی کرتے ہو کتنی دفعہ لگا ہوئے جس سے آپ کے پاس جب دو ڈبل پونڈز لگے ہوتے تھے انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈز کے اندر تو اس میں آپ ڈائی این لگا دیا کرتے تھے یا ٹرائی این لگا دیتے تھے اسی طرح اس میں ڈائی اوئک یا ٹرائی اوئک لگا دو گے ٹرائی اوئک پہلے کمپاؤنڈز ہوتے نہیں ہیں اگر ہو تو آپ وہ یوز کرو گے یہ آپ کو سمجھ آگیا کہ ان کو ایو پی ایسی نیمز آپ نے کس طریقے سے دینے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جو کارباکسلیک ایسیڈ سے ڈرائیو ہوتے ہیں مثلا کارباکسلیک ایسیڈ یہ چیز ہے یہاں پہ پیچھے آپ کے پاس ایک آر چین ہوتی ہے اب کارباکسلیک ایسیڈ کے جب بھی رییکشنز ہوتے ہیں یہ جو او ایچ گروپ ہے یا تو یہ سپریٹ ہو جاتا ہے یا پھر یہ صرف ایچ سپریٹ ہو جاتا ہے یا پھر یہ پورا پورا گروپ ریائک کرتا ہے مختلف قسم کے رییکشنز ہیں جو بھی ہوتا ہے اس سے مختلف ڈریویٹیوز نکلتے ہیں ان کو آپ ڈریویٹیوز بولتے ہو کیونکہ یہ کارباکسلیک ایسیڈ سے ڈریویٹیوز ہو رہے ہیں اب ہم نیچے کچھ ایگزیمپلز دیکھتے ہیں مختلف کارباکسلیک ایسیڈ کے ڈریویٹیوز کی یہ جو فرسٹ ایگزیمپل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکزیکلی کارباکسلیک ایسیڈ ہی کی ایگزیمپل ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کارباکسلیک ایسیڈ اگر کوئی بھی ان جنرل لیا جائے تو اس کی شیپ یہ ہوتی ہے سی ڈبل بانڈ او یعنی یہ کاربونائل گروپ جس کی آپ نیچر دیکھ چکے ہو پہلے ہی کاربونائل گروپ میں آکسیجن پارشلی نیگیٹیو ہے اور یہ والا کاربن پارشلی پوزیٹیو ہے اگین یہ جو آکسیجن ہے یہ پارشلی نیگیٹیو ہوگا اور اس ہائیڈروجن پر پارشل پوزیٹیو چارج ہوگا یہ اس کی کیمیسٹری ہے اچھا یہ کارباکسلیک ایسیڈ ہو گیا اب اگر آپ کارباکسلیک ایسیڈ ہے نا ایسیڈ کی کیا پروپرٹی ہوتی ہے ایسیڈ ڈونیٹ پروٹونز ان کو ایسیڈ کہا ہی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایج پلس آئینز کو دونیٹ کر سکتے ہیں اور جتنا ایزیلی دونیٹ کرتے ہیں وہ اتنا اچھا ایسیڈ کہلاتا ہے اگر آپ ایج پلس سات سے سپریٹ کر دو تو اکسیجن پر مائنس چارج آ جائے گا اور یہ ایک آئین بن جائے گا جس کو ہم ایسیڈیٹ سوری ناٹ ان پرٹیکلر ایسیڈیٹ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو آپ نے ایسیڈ سے نکالا ہے تو یو بڈ کال ایسیڈیٹ اگر آپ اس کو بولو گے کارباکسلیٹ کیونکہ کارباکسلیٹ ایسیڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے کارباکسلیٹ آئین یہاں پہ یہ اوپر نہیں ہوگا so this is کارباکسلیٹ آئین جو بیسیکلی جب کارباکسلیٹ ایسیڈ سے آپ ایک پروٹون سپریٹ کر دیتے ہو تو وہ جو آئین بنتا ہے یہ کارباکسلیٹ آئین کہلاتا ہے دوسرا جو ایک پوسیبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ کارباکسلیٹ آئین جب آپ کا بن گیا ہے اس کے دوسری طرف آپ ایک اور چین لگا دو تو اب یہ جو کمپاؤنٹ بن گیا ہے اس یہ سی ڈبل بونڈ او اور پھر اوز یہ آپ کے بلکل درمیان میں لگایا ہے یہ آپ پہلے بھی سٹیڈی کر چکے ہو کہ یہ کمپاؤنٹ ایسٹرز کہلاتا ہے جس میں سی ڈبل بونڈ او اور دونوں طرف کو الکائل چین لگی نہیں ہو ان کو ایسٹرز بولتے ہیں اور اگر ایک طرف ایچ لگا ہو دوسری طرف الکائل چین لگی ہو تو اس کو کاربوکسلک ایسٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو نیچے اگزیمپل یہ جو بھی آپ اگزیمپل دیکھ رہے ہو یہ بیسیکلی ایک ایسٹر کی اگزیمپل ہے فورت نمبر پہ جو آپ اگزیمپل دیکھ رہے ہو یہ آپ کے پاس بیسیکلی ایک ام لایلی Report ہے intense یہ ایک ایسٹر ایم لایلی吉isms کی اگزیمپل ہے اس میں یہ ہے کہ کاربونائل جگرپ کے ساتھ امونیا کا ایک ڈیریویٹیو لگا ہے ر آر بھی کرلو یہاں پہ ایچ بھی دونوں ریمووو ہو گئے ہیں یہ اس کا بھی ڈیریویٹیو ہے اگر آپ کو اپنی کمپاؤنڈنیگوی نظر آرہا ہے یہاں پہ ایس آر گروپ ایسکلی ایچ جو گروپ ہے اس کو مرکیپٹو گروپ یا تھائیو گروپ بولتے ہیں اور یہ جو کمپاؤنڈ آپ کو نظر آرہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو تھائیو ایسٹر بولتے ہیں تھائیو ایسٹر بکوز یہ ایک طرح سے ایسٹر ہی ہے لیکن آپ نے آکسیجن کو سلفر سے ریپیس کر دی ہے آکسیجن اور سلفر دونوں ایک ہی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی سیملر پرپرٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سلفر بھی کچھ کریکٹرسٹکس شو کرتا ہے آکسیجن جیسے تو یہاں پہ آپ نے سلفر کو اٹیج کر دی ہے تو یہ تھائیو ایسٹر کہلاتا ہے اس سیچویشن میں یہ جو آپ کو نیکسٹ نظر آ رہا ہے کمپاؤنڈ یہ بیسیکلی ایک ایسائل کمپاؤنڈ ہے ایسائل گروپ آپ لوگ نے چپٹر نائن میں سٹیڈی کیا تھا اگر آپ کے پاس کاربونائل گروپ کے ایک طرف کو الکائل چین لگی ہو اور دوسری طرف عام خالی ہو تو اس پوری چیز کو آپ ایسائل بولتے ہو ٹھیک ہے اور الکائل گروپ سمپلی آر گروپ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو الکائل اور ایسائل میں کیا ڈیفرنس ہوا کاربونائل کا ٹھیک ہے تو الکائل کے آگے اگر کاربونائل لگا ہو تو اس کو ایسائل بولتے ہیں یہ بیسیکلی سی وائی ایل کاربونائل کے لیے یہاں پہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو الکائل کاربونائل گروپ یا آر سی ڈبل بونڈ او اس کو آپ ایسائل گروپ بولتے ہو تو اب دیکھو الکائل کاربونائل یعنی یہ آپ کے پاس ایک ایسائل گروپ لگا ہو ہے اب اس صرف آپ سوچوکے ان تمام میں ASIL گروپ لگاو ہے وہ بیسکلی تمام میں ASIL گروپ نہیں لگاوا تمام کے اندر کوئی اور گروپ لگاوا ہے R Seeble Bond O کے اوپر ویٹس کمپاونڈ کو جو آپ نام دیتے ہو تو آپ اس طریقے سے دیتے ہو que ASIL گروپ کے اوپر PO4 لگاوا ہے جس بیسکلی فوسفیٹ تو یہ بیسکلی ایک ASIL فوسفیٹ کی ایک ایک ایسائل فوسفیٹ کی ایک ایک ایسائل فوسفیٹ کی ایک سیمیلی یہ جو آپ کو یہاں پہ اگزیمپل نظر آ رہی ہے سی ایل جس میں لگاو ہے یہ ایک ایسائل کلورائیڈ کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایسائل کلورائیڈ آپ کس طریقے سے پرپیئر کر آ سکتے ہو چپٹر نمبر نائن میں جب آپ نے کچھ ریاکشنز دیکھتے تھے اس میں یہ چیز تھی اور یہ جو آپ کے پاس لاسٹ کمپاؤنڈ ہے یہ آپ کے پاس ایسائل این ہائیڈرائیڈ ہے جس کے آپ رائٹ سائٹ پہ اگر دیکھو یہ ایسٹر گروپ اور لفٹ سائٹ پہ ایسٹر گروپ اس کے ساتھ ایسائل گروپ بھی اٹیشد ہے تو اس کمپاؤنڈ کو آپ ٹیکنکلی ایسائل این ہائیڈرائیڈ بولتے ہو یہ جتنے بھی آپ کو ابھی میں نے دکھائے ہیں کمپاؤنڈ یہ سب کے سب بیسیکلی ڈیرائیو ہوتے ہیں کاربوکسلک ایسیڈ سے اور ان کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے جو کہ آپ کو اس چپٹر کے دوران سمجھ آتی جائے گی سٹپ بائی سٹپ سو دس ایٹ فور دس لیکچر ہم دیکھ لیتے ہیں اس لیکچر کے اندھ ہم نے کیا کیا دیکھا سب سے پہلے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا اس چپٹر کی اوورال کے میسٹری کیا ہوگی ہم انٹرڈکشن دیکھیں گے پھر پرپیٹیشن دیکھیں گے اور یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس چپٹر میں ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھنا ہے ہم لوگوں نے پھر دیکھا کہ کاربوکسلک ایسڈز کے بارے میں کچھ پوائنٹس کے یہ بیسکلی کاربونایل اور ہائیڈروکسل گروپس کا کمبینیشن ہے کاربوکسلک ایسڈز یا تو الیفیٹک ہوتے ہیں یا پھر ایرومیٹک ہوتے ہیں ایرومیٹک کاربوکسلک ایسڈ کی ایگزیمپل یہ یہاں پہ ایک ڈرون ہے جو کہ بیسکلی بنزویک ایسڈ ہے اسی طرح ہمارے پاس وہ بھی بہت ساری ایگزیمپل ہیں ایرومیٹک کاربوکسلک ایسڈز کی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پولی یا مونو کاربوکسلک ایسڈز ہوتے ہیں مونو کاربوکسلک ایسڈز میں سنگل سیڈبل او ایچ گروپ اٹیشت ہوتے ہیں پولی میں ایک سے زیادہ کاربوکسلک ایسڈز اٹیشت ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ ڈائے یا ٹرائے اٹیش کر دیتے ہیں نومنکلیچر میں ہم نے وہی دیکھا کہ وہی سمپل رولز ہیں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کاربوکسلک ایسڈ کو آپ نے پریوریٹی دینی ہے اور آپ کی چین جس کو آپ نمبر کر رہے ہو کاربوکسلک ایسڈ کو نمبر ون آپ نے دینا ہے اور کاربوکسلک ایسڈ وال چین میں ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فانکشنل گروپس یا سبسیچوئنٹس کو آپ اسی طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہو جسا آپ ویسے کرتے ہو اپنے الکین کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اے اے ہٹانا ہے اور اویک ایسڈ اٹیج کر دینا ہے سو بیسیکلی الکین ایسڈ اور بیسیکلی کاربوکسلک ایسڈ اور پیچھے آپ اس کے سبسیچوئنٹس وغیرہ بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہو پھر ہم لوگوں نے مختلف جنرل نیمز دیکھے اور ان کے ہم لوگوں نے سسٹیمیٹک نیمز دیکھے جو آئیو پی ایسی سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں اور فائنلی ہم لوگوں نے مختلف ڈیریویٹیوز دیکھے کہ جو کاربوکسلک ایسڈ کے کمپاؤنس ہیں ان میں آپ ریاکشنز کے طرح کیا نئی کمپاؤنس جنرلیٹ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے ان میں بہت ہی ایمپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں کچھ ان میں ایسٹرز شامل ہیں اس کے اندر ایمائیڈز شامل ہیں ٹھیک ہے امینو ایسڈ آپ اس چپٹر کے اینڈ پر دیکھو گے کہ وہ بھی بیسیکلی کاربوکسلک ایسڈ سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اس میں تھائیو ایسٹرز ایسائل کمپاؤنس شامل ہیں ٹھیک ہے اسے نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم لوگ پرپریشن ٹیکنیکز دیکھیں گے پرپریشن کس طریقے سے کی جاتی ہے کاربوکسلک ایسڈ کی پرپریشن میں ہم لوگ ویسے تو لاسٹ لیکچرز کے اندر بھی کافی کچھ دیکھ چکے ہوئے ہیں انہی کو ہم ٹیٹیل میں پھر سے ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے کاربوکسلک ایسڈ کو پرپیر کیا جا سکتا ہے